تو دوسری جانے دنیا پور کوٹ ادو مزفرگر سمیہ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم کشکوار ہو گیا کہیں بچلی موتل ہو گئی تو کہیں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا بعض علاقوں میں ابھی تک باطلوں کا راج پر قرار ہے جس سے مزید بارشوں کی توقع بھی ہے بارش نے جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں جلد تھل کر دیا کالی گھٹاؤں اور تھنڈی ہواوں نے گرمی کو بریک لگا دی اور درچہ حرارت میچے آ گیا کوٹ ادو میں ہونے والی شدید بارش نے تباہی مچا دی توفانی بارش اور آنڈھی کے باعث متاتد دکانوں کے شٹر اڑ گئے ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا ایک گھر کی چھت گرنے سے بچی شدید زخمی ہوئی بارش کے باعث سناوہ مور سیلابی ریلے کا منظر پیش کرنے لگا جہاں عوام کو عام دورفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مظفرگر شہر میں شدید بارش ہوئی شہریوں کے چہرے تو بہتر موسم سے کھل اٹھے مگر ساتھ ساتھ بجلی کی فراہمی موتل ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا رہا بھیک پہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس اور کم سے کم پچیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ریکارڈ کیا گیا دنیا پر میں رات گئے اتنی بارش پرسی کے ہر طرف پانی جمع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ مسائل پیدا ہو گئے خاص طور پر سبزی منڈی میں پانی جمع ہو گیا جس سے سبزیاں اور پھل خراب ہونے لگے علاقہ مکینوں کے مطابق اگر فوری نکاسیے آپ کا بندوبست نہ کیا گیا تو پانی سے مچھر اور بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ہے